انجہ جن کن ہلا جی چال آ واہ تکے مور وانگے لگن دیا Mور وانگے انجہ جی چال تو کھے مور وانگے لگن دیا پڈا جے پوچھ اندو بیکیں کھاں بیکیں کھاں و چون دو بابا ہے تکارو آ سکھا پڈا جن جی دل میں ان جہن کن چال ونیا و چون دو سن ہی کارو کونے کو ہی بھورو آ اے بھورن کھاں وہ بھورو آ انجہ جی چال ان کے ونی ویا اللہ جے سامو سموری مخلوقے کجڑیا پر خدا جو برزیا جہنجی چال اللہ کے ونے جہنجی دھال اللہ کے ونے جہنجی رفتار اللہ کے ونے جہنجو حلن اللہ کے ونے آقا جو حلن ونیو اللہ کے اللہ فرما انکنتم تحبون اللہ فتبعونی کہڑا بھی عمل تھا کہو تمہاں جی اللہ فرما کہا ضرورت کانے چپڑی کریں مجھے حبیب جی چال حلو انہ جی چال حلی دیکھا رہے ہو ہٹے ایڑا موڑوں بیٹھا ہیں جہنجی چال اللہ کے ونے پر آسان ظاہر بھی انہیں کہڑی خبر آسان چمد آسو تو بباہ انہیں کہتا ہے علمی کو نہیں انہیں کافیائی کو نہیں پڑیا انہیں کدوری کو نہیں اتلائی انہ شامی جو جہاں ورک گردانی کہی کا نہیں اللہ جی مر دیا ہٹے کہیں جو بس لی سکے تو جہنجی چال اللہ کے ونی منے وہی کامیابہ بس ہکڑی تھوڑی ہکڑی تھوڑی انہیں جو کھرو ملے تو ایک چھوٹا سا ایک نشان ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کا دل سچا ہوگا وہی کامیاب ہوگا جس کا دل اچھا ہوگا وہ کامیاب ہوگا جس کا رنگ بھلے اچھا نہ ہو جس کے بے شک کپڑے اچھے نہ ہو جس کی دولت اچھی نہ ہو لیکن اس کا دل اچھا ہے وہ یار کو پسند ہے تو دل کو بناو دل کو سجاؤ دل کو روشن کرو دل کو منور کرو دل کو زندہ کرو دل کو جاری کرو دل کو غیر کی محبت سے خالی کرو تمہیں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو عمل ہم اکٹے کرتے رہتے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں عمل کرنے ضرور ہیں شریعت پر عمل کرنا ضرور ہے کیونکہ آقا کا حکم ہے آقا انام داران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجگانہ نماز پڑھو پڑھنی ہے جیسی تیسی پڑھنی ہے سیکھنی بھی ہے لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا بھئی میں نے اتنے حج کر لیے ہیں اور میں نے اتنے عمرے کر لیے ہیں اور میں نے اتنے نفلے پڑھ لیے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں لیکن گارنٹی ایک چیز کی ہے جس کے دل میں عشق کی چنگاری ہے اس کا قبر جنت بن جائے گا جس کے دل میں عشق کی چنگاری ہے وہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سب اپنے بدعملیوں کے وجہ سے پریشان ہوں گے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے جس کے دل میں عشق کی چنگاری ہے وہ اللہ تبارت و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوگا بلک عاشق کیا کہتے ہیں ایک عاشق نے بڑا اچھا مجھے شیر میں نے کوشش کی کہ میں یاد کروں پھر آپ کو بتاؤں تو بڑا دلچسپ وہ عاشق نے شیر کہا ہے وہ فارسی میں ہے چونکہ فارسی سے آج کلمہ رہا اتنا تعلق نہیں رہا لیکن فارسی سیکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے تو عاشق نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے وہ کہتا ہے اے الہی چوشبت حشر آشقار برلبے دوزخ گیرم قرار اے میرے مولا جب حشر برپا ہوگا وہ عاشق کہتا ہے اے میرے مولا جب آشر برپا ہوگا لوگ چھپتے پھریں گے اور میں بھاگ کر وہ عاشق کہتا ہے میں بھاگ کر دوزخ کی طرف جاؤں گا سنیے گا وہ کہتا ہے میں بھاگ کر دوزخ برلبے دوزخ گیرم قرار کیوں جاؤں گا سوچئے گا کیوں جاؤں گا وہ کہتا ہے پس بدستارم یکے خنجرز نور ایک تیرے نور کی تلوار آپ پہ پکڑ دوں گا پس بدستارم یکے خنجرز نور تاز دوزخ برسر اے من شوند تان باقی جتنے بھی لوگ دوزخ کی طرف آئیں گے ان کو تیرے نور کی تلوار لے کا دوزخ سے بھگاؤں گا کیوں ادھر آ رہے ہو یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے وہ کہتا ہے میرے مولا تیرے نور کا خنجر آب پکڑوں گا باقی جتنے بھی لوگ دوزخ کی طرف آئیں گے ان کو تیرے نور کی تلوار لے کا دوزخ سے بھگاؤں گا کیوں ادھر آ رہے ہو یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے بھاگو یہاں سے کہ تم یہاں کیوں آ رہے ہو پھر وہ کہتا ہے میرے مولا اگر دوزخ تمہیں بھرنا ہی ہے ابو الحسن خرقانی کہتا ہے اے میرے مولا پھر میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے اتنا بڑا کر دے اتنا بڑا کر دے اتنا بڑا کر دے تیرے سامنے تو کوئی دیر ہے نہیں تو ہر چیز پر قادر ہے کہ اکیلہی ابو الحسن سارے دوزخ کو بھر لے باقی تیری مخلوق اس تکلیف سے نجات پالے اور مولوی عالم سب بھاگنے کے چکر میں ہیں کہ دوزخ سے بھاگیں اور ڈراتے ہیں دوزخ سے ڈراتے ہیں بھئی خبردار دوزخ میں جاؤ گے خبردار دوزخ میں جاؤ گے ٹانگ سے کھینچے جاؤ گے موہ کے بل کھینچے جاؤ گے ابو الحسن کہتا ہے کہ مجھے دوزخ میں ڈال دو اوہ جنت کنو اوہ دوزخ چنگا جتے تو مکڑا دکھلاویں اگر دوزخ میں کسی میرے یار کو پتا چلا کہ میرا ایک نوکر میرا ایک کمی میرا ایک خادم دوزخ میں جل رہا ہے وہ یار آئے گا دیکھوں تو صحیح میرے دوز دوست کا کیا حال ہے وہ اس بدکار کا کیا حال ہے وہ یار جب دوزخ کے سر پر آئے گا اگر اللہ نے چاہا کوئی اندر پڑا بھی ہوا ہے مجھے سا اس نے یوں کر کے جھانکا یوں کر کے جھانکا کہ کون ہے میرا یار ہے میرا دوزخ ہے میرا پیارا ہے دوزخ کی آگ گئی دوزخ کی آگ گئی بھئی اللہ تو ہر چیز کو عذاب دینے پر قادر ہے مولوی عالم دراتے ہیں دوزخ سے اور دوزخ ڈرتا ہے اللہ والوں سے دوزخ کو عذاب دیا جاتا ہے اللہ والوں کی نظر سے دوزخ کو تکلی پہنچتی ہے خدا والوں کے انعیت اور تصرف سے جیسے ہی ان کا جلوہ دوزخ کو نظر آتا ہے اس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں جس کے دل میں عشق ہے اور محبت ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں یہ سچل سائی نے فرمایا کہ میں یار دی گھڑولی بھر دی ہاں اللہ کنوں میں در دی ہاں تو بس یار کے در کے تم گھڑولی بھرتے رہو آتے رہو ناشتے رہو اور جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی خدا کے بندے ہیں جتنے بھی انسانیت ہیں ان سے پیار کرو اور بس بغیر کسی سرکواریت کے بغیر کسی قومیت کے بغیر کسی نسلیت کے بغیر کسی علاقائیت کے بغیر کسی ملک کے سب لوگوں سے پیار کرو یہ ہم کسی بڑے ملک سے ڈر کر نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہماری آج کی دعوت نہیں ہمارے مشایخ میں آج سے ہزاروں سال یہ پیغام میرے آقا سے لے کر لوگوں تک پہنچایا تھا ہمیں کسی کا ڈر نہیں کوئی بھی آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں کسی کے جرم و جنار کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے کوئی خوصے میں ہے کوئی خوشے میں پرواہ نہیں ہے لیکن ہم پیار کریں گے سب انسانیت سے کیونکہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے حضور نے فرمایا جتنی مخلوق ہے وہ خدا کا کمبہ ہے جتنی مخلوق ہے وہ خدا کا کمبہ ہے تو جو اس مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے جو اس مخلوق سے نفرت کرتا ہے وہ خدا کی تخلیق سے نفرت کرتا ہے گویاک تو کبھی بھی کسی کے ظاہر پر نہ جاؤ کسی کی شکل و صورت پر نہ جاؤ دیکھو کہ یہ بندہ کس کا ہے کسی منسٹر یا صدر کا بندہ کہیں پھرتا ہے تو تم اس کا عدب کرتے ہو سلام پر سلام اس لیے کرتے ہو کہ بھئی کل مجھے تھانے دار سے پکڑوا لے گا یہ سب سے بڑا ہر واہ ہمارے ملک میں چلتا ہے بہت بڑی برائی ہے اللہ کرے گی جان چھوٹ جائے کہ جو بڑے بڑے امیر ہیں دولت بند ہیں وہ صوبے دار کو تھانے دار کو استعمال کرتے ہیں بھئی پکڑو اس کو ٹانگ سے کھینچوڑ تھا دالو تھا نہیں تو اس کو سلام کرتا ہے اس لیے کہ فلا منصر کا بندہ ہے اس کا بندہ ہے اس لیے اس کا خیال لگتے ہو جو خدا کا بندہ ہے وہ تو اس سے خیال نہیں رکھنا چاہیے اس لیے دوستو میں توالت میں نہیں جاؤں گا آپ نے واپس بھی جانا ہے اور اپنے دل کو پاک کر کے جاؤ اپنے روح کو پاک کر کے جاؤ اپنے باطن کو منور کر کے جاؤ اپنے اندر کی کالاپن کو سیاہی کو محسوس کرو